ملوی صاحب اس کا نماز جنازہ پڑھے ہیں یہ کس باظ باغت کا جنازہ ہے موش صاحبہ آپ کیا کرو یہ جو نہیں سے پہلے دفنانے سے پہلے جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ سب کیڑے مکوڑے اس کے اوپر آگئے ہیں میں تو نہیں پڑھتا اس کا نماز جنازہ نہیں ملوی صاحب میرا بیٹا ایسا نہیں تھا بہت اچھا انسان تھا اس کی کیا خوبیاں ہے پہلے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ بہت اچھا انسان تھا جب ہم بہت غریب تھے نا ہم میند مزدوری کرتے تھے اس یہ بڑا ہو کر ہمیں خوشحال رکھنے میں آ گیا ہماری بہت مدد کرتا تھا ہم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھ دیکھتا عذاب ہم پہلے بھی ٹور سکتا ہے آو چلیے بھائی رک جائیں رک جائیں مولوی صاحب میٹ ایسا نہیں تھا وہ پانچ لکھ نماز پڑھتا تھا وہ پانچ لکھ نماز پڑھتا تھا اور قرآن مجید کی دلاوت بھی کرتا تھا اگر اتنا اچھا تھا تو یہ اللہ کا عذاب پہلے کیوں آیا اس کے اوپر اس کی کوئی نہ کوئی خامیاں تو ہوں گی اگر اس کے اندر اتنے خوبیاں تھی تو یہ پھر ایسے کیوں ہو گیا اس کو یہ کیڑے مکوڑے سب سے پہلے کیوں کھا رہے ہیں نہیں مولوی صاحب جو میرا بیٹا تھا نا بہت اچھا انسان تھا غریبوں کے مدد کرتا تھا قرآن مجید کی دلاوت کرتا تھا رزانہ پانچ رفت نماز پڑتا تھا اگر اتنی اچھا تھا تو یہ ایسا کیوں ہے اس کی کوئی نہ کوئی خامی تو ہوگی مجھے یہ بتاؤ گھار میں اس کی ماں اس کے اوپر راضی تھی وہ بہت راضی تھی وہ ان کا رادرہ بیٹا تھا جب سے انہیں سوڑا تو یہ مر گیا وہ رو رو بے حال ہو گئی آئے تو ایسی بات ہے تو پھر اس کے اندر ایسی کونسی خامی ہے جو اللہ تعالیٰ نراض ہے اس کی اوپر عذاب آیا ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی خامی تو ہوگی سب سے پہلے مجھے خامی بتانی ہوگی اس کی کون کون انوے فیضت کوئی انسان بھی اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کی کوئی نہ کوئی خامی تو ہوگی اگر بتاؤ گے تو میں اس کا نماز جنال پڑھتا ہوں ورنہ میں نہیں پڑھتا بس اس کی ایک خامی تھی یہ سرگیٹ پیٹا تھا سرگیٹ والی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس طرح کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی اور خامی ہوگی تو وہ بتانی ہوگی آپ کو مولوی صاحب میں بتاتا ہوں اس کی خامی ہاں بتاؤ یہ لوگوں کو انٹرسٹ پہ پیسے دیتا تھا وہ کیا ہوتا ہے دس ہزار دیکھ کر لوگوں کو بیس ہزار لیتا تھا اچھا یہ میاز پہ پیسے دیتا تھا یہ سود کا کام کرتا تھا سود کا کام کرنا کھلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر دکھو گے نہیں سود کا کام اتنا بڑا گناہ ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں تھا ہم نہیں جانتے تھے کہ سود کے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا ہے پلیز اس کی مغفرت کی دعا فرمائے آپ ہاں دعا کر دیتا ہوں باقی یہ کام سخت ہے اور ان کام سے اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے ہم اس کے لئے دعا کر دیتے ہیں